اسلام علیکم اینی کوک پید آشا چینل پر سب کو خوش آمدید ویڈیو کو لائک کریں چینل کا سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو درمیان میں سکپ مت کریں کشمیری مرچ کا اچار بنانے لگے ہیں ہم اس کے لیے ہم نے لیے ہیں آدھا کیلو چیبر جیسے چھوٹی ککری بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی زبان میں سے جو بھی کہتے ہوں یہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اسے ہم نے دھو کے کاٹ لیا ہے اور اب ہم نے لیے ہیں تین کیلو کشمیری مرچ اس کو دھو کے اچھا سے خوشک کرنے کے بعد اب ہم اس کو کاٹیں گے اس کو کچھ اس طریقے سے کاٹنا ہے کہ درمیان میں سے کٹ لگاتے جائے ان کو لگ لگ نہیں کرنا صرف کٹ لگانا ہے بیچ میں اب ساری مرچوں کو ایسے ہی کٹ لگا لیں گے اور جو ہم نے چیبرے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں ان کو اب ہم کریں گے گرائنڈ مسالے میں مکس کرنے سے پہلے اس کو گرائنڈ کریں گے تاکہ یہ پیسٹ بن جائے جی تو چیبرے اب ہو گئے ہیں گرائنڈ اور ان کا پیسٹ بن چکا ہے کچھ اس طرح سے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کون سے مسالے کس حساب سے ڈالیں گے مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کچھ کر سکتے ہیں جی تو ہم نے سب سے پہلے لی ہے ایک چمچ حلدی آدھا چمچ ہم نے اجوائن لی ہے ایک چمچ ہم نے سرخ مرچ لی ہے یہ کم یا زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں ایک چمچ ہم نے نمک لیا ہے ایک چمچ ہم نے سونف لی ہے ایک چمچ ہم نے میتھی دانا لیا ہے اس کو موٹا موٹا کھوٹ لینا ہے آدھا چمچ ہم نے کلونجی لی ہے اب یہ سارا مسالہ ہم نے کٹ کی ہوئی مرچوں پر ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی جو ہم نے گرائنڈ کیا تھا چیبرے وہ بھی ہم اس کو اس میں ڈال کے ہلکے ہاتھ سے مکس کریں گے اس کو زور سے مکس نہیں کرنا ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد مسالہ لگی ان مرچوں کو ہم نے دو دن دھوب میں رکھ کے ڈرائی کرنا ہے تاکہ اس کا پانے خوشک ہو جائے مسالہ میرینیٹ ہو جائے دو دن خوشک کرنا ہے تیز دھوب ہو تو تین سے چار گھنٹے ایک دن کے لیے کافی ہیں دو دن میں یہ ڈرائی ہو جائے گی دھوب کم ہو تو آپ زیادہ دن لگا سکتے ہیں جب آپ کو لگے کہ یہ ڈرائی ہو گئی ہے اور مسالہ میرینیٹ ہو گیا ہے اب ہم بنائیں گے چاشنی اس کے لیے ہم نے لیا ہے پانی چائے گلاس چینی ہم نے ڈر کیلو لی ہے یہ آپ کم کر سکتے ہیں زیادہ نہ کیجئے گے کیونکہ یہ مناظب ہے شیرہ کچھ اس طرح بنانا ہے کہ یہ بہت گاڑا نہ ہو نہ بہت پتلا ہو نارمل سا شیرہ ہونا چاہیے شیرہ بنانے کے بعد اسے ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھتیں گے شیرے کو اچھے سے تھنڈا کرنے کے بعد اس میں جو مسالہ لگی مرچی ہیں وہ ہم ڈال کے مکس کریں گے شیرہ تھنڈا ہو جب مرچے مکس کی جائیں اس مسالے کو اچھے سے مکس کر کے میکسیمم چار سے سات دن کے لیے رکھا جائے اور اچھے سے بار بار حلاتے جائیں ڈیلی اس کو مکس کیا جائیں شیرے میں مرچے تب ہی مکس کرنی ہے جب شیرہ تھنڈا ہو اس کو مکس کرنے کے بعد میکسیمم چار سے پانچ دن اس کو روز حلاتے رہنا ہے میکسیمم پانچ دنوں کے بعد یہ کشمیری مرچ کا مٹھا چار بلکل ریڈی ہوگا امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا بیل آئیکون کا بٹن دبالیں نئی آنی والی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ